میں نے ماش کی دال لی ہے کوئی آدھا پاؤ اس کو میں نے چھ گھنٹے تک پھگو کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے ابھی اس کا پانی میں نے نکال دی ہے جی تو دوستو میں نے لال مرش لی ہے کوئی ایک چائے کی چمچ اس کے علاوہ جو ہے ڈیڑ چائے کی چمچ جو ہے میں نے لیا ویس میں ثابت دنیا اس کو میں نے تھوڑا سا کوڑ دیا ہے اور اس کے علاوہ زیرہ لیا ہے میں نے کوئی ایک چائے کی چمچ گرم مسالہ آدھی چائے کی چمچ بیکنگ سوڈا دو چھٹکی نمک خص بے ذائقہ حلدی پاورڈر آدھی چائے کی چمچ یہ پیاس میں نے لی ہے اس طرح سے کٹی ہوئی ہے باریک باریک اور اس کے علاوہ دنیا جی تو دوستو ابھی یہ دال جو ہمیں ایک چوپر میں ڈال کے ابھی اس کو چوب کروں گا اچھی طریقے سے میں نے ڈال دیا چوپر کے اندر اب ہم اس کو چوب کریں گا جی تو فرنٹس یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ہمارے جو ڈال تھے یہ چوب ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو ایک برطن میں نکالوں گا جی تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے جو ہے یہ چوب ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے اس میں سارا جو ہے پیاس اور دنیا ایٹ کریں گے اس کے بعد جی جو بکی مسائلے تھے ہم اس کو سارے شامل کر دیتے ہیں اس میں اور ہم ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون دیں یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ہم اس میں اور ہم اس کو اس طرح سے گون لیتے ہیں اچھی طریقے سے ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے بالکل پانی پانی بھی نہیں بنانا ہے آپ نے اس کو پانی جو ہے جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ڈالنا ہے جی تو فرنٹس دیکھیں اتنا بہترین ہم نے اس کا آٹا بنا دیا تیار کر دیا اب ہم اس کو تیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈک کے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ہمارا سا خستہ ہوگا ہمارے پکوڑے بہت زبردست بنیں گے ڈک کے ساتھ میں ڈاپ دیتا ہوں ابھی یہ ہمارے تیس منٹ کو چکے ہیں جیسے کہ بگر اور یہ بہت ہی مزیدار کرسپی بنیں گے جیسے کہ ریلی ہوں گے پھر آپ دیکھ دیکھیں یہ تو فرانسی ہمارے پکوزے دار زبردست قسم کے ہیں آپ لوگوں نے لازمی کا ایسا ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیسے بنیں گے میں آپ کو ذرا ایک پیس توڑ کے بھی دکھاؤں گا یہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کرکرے زبردست مزیدار نرم منہائی مندر اور اوپر بلکل یہ قرارے کرسپی بنیں گے لازمی آپ نے ٹرائے کرنا اور مجھے لازمی بتانا ہے اور کومنٹ کر کے لازمی آپ نے بتانا ہے بڑی میر بانے سکتے ہیں سکتے ہیں